حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ دھروت بیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اس کے دس گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے درجے بلند کرے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب اولوگ ہوں گے جو مجھ پر اکثر دروت پڑھنے والے ہیں موی آسل ہو تے بیڈیو ٹو ایکار نے بنائی شو امار اتنا بھول ہوئی جائیں جو جیتیاں امار ہن مخط نوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نام اچارن کر رہا ہے تیتیاں امی دروت پوریبولوی پہوڑی جاؤں نائبہ دروت خوددہ کیا یا کولے تیتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر دیسی لیں جبریل علیہ وسلم اے بددوہ کوریہ سے سلام اور آمین کھوار کارنے ایتو نچی تا ہوئی گئی سے جی نوی صلی اللہ علیہ وسلم جیتیاں بددوہر مجد آمین کھوڑی سے تیتیاں ایتو ڈیفینیٹلی کبول ہو پاو ہیر مزد کنو ہندے ہو نائی ہمیں آرو ایٹا بھول کرو نویر نام آہی لیہ ہمیں درود نپورو اینے کو آیٹا کتھا تا لوگا لگے آماری تو بھول ہوئی صحابی ہو کلور نام ہونا پلے آمین رضی اللہ عنہ ارو پلوریل جدیاں ہے بہو کے جن جدیاں ہے صحابی تیتیاں رضی اللہ عنہ بارزوان اللہ علیہم اجمائن ارو جدیاں کنو محیلہ صحابی نام آہے رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا گے ارو جدی دو جن آہے رضی اللہ تعالی عنہ اینے کے صحابی ہو کلور نام آہی لے ارو کنو نو بی جنے کے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت نوح این نبی ہو کلور نام آہی لے علیہ السلام کو بولا گے بہو تے علیہ السلام بولی کوئے سلام نہ ہوئے علیہ السلام علیہ السلام ہوئے حضرت اٹھو ایٹو آمیں حضرت اکے کو بولا گے اور بکھیک کے آمار گھٹو دی بولا گے جن نبی نام جتیا ہے تیتیا آمیں دو روت پاٹ کریم صل اللہ علیہ وسلم جکے ہی نہ ہوکھ سلطے امار او بہلر کرنے بھول بھول بھولک ہوئے تھا گے اللہ تعالیٰ مالکہ حضرت کرنے تفیق دان کروکھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ